اسلام علیکم پروگرام اسپیشل ٹاکس انگر مائے ہوا جو میزمان اشفاق احمد ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت یعنی تحریک انصاف جی حکومت خلاف لانگ مارچ کرے رہی ہے جن جی شروعات کل جکہ ستاوی فیبروری کراچی کھا شروع تھی وہی جنہت تحریک انصاف سندھ میں حکوک سندھ جی نالے سان پاکستان پیپلز پارٹی جی خلاف مارچ بھی کرے ہیں جی کے لارکانے ہی رتو دیرے انکمبر شہداد کوٹوارے پاسے میں پاکستان تحریک انصاف جی کے اہم اگوانہ ہیں جی شاہ محمود قریشی اسد عمر بیا پاکستان پیپلز پارٹی جی حکومت جی نا اہلی ناکامی کے بیان کر دے نظر پر آچان بے پاسے پیپلز پارٹی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سندھ جی مختلف شہرن میں لانگ بار جی جلسن کے خطاب کر دے ان گرل جو مطالبوں پر کئی ہو جی ہیں تا عمران نیازی جلد کھا جلد استیفہ دے تا جی ہیں عوام جی ہن مہنگائی وارے دور ماہ جان چھٹی سگے حقیقت میں ہو جن تی ہیں خپے تا پاکستان تحر سندھ میں پاکستان تحریک انصاف عملی طور کم کرے عوام کے کچھ ریلیف جن جو سوچو وجہیں کچھ ریلیف جن جا اقدام کیا وجہن پر بھئی حکمے خلاف لانگ مارچ جلسہ کرن میں مصروف آہن جانتا ہے مہنگائی جکہ ہے وہاں پینجے اروجتے آہے سندھ میں لاقانونیت جو مسئل ہوا ہے وفاق جی طرف انڈٹو وجہیں تو مہنگائی کنٹرول تھن جو نالو اور نتی بٹھے انسجی صورتحال تے گالہائن لائے اسنسان لائے دے م موجود آہن شانواز جدون صاحب جہ کے پاکستان تحریک انصاف جا ایمین اے آہن وڈی مہربانی سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا سب سے پہلے فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو نیا پاکستان سستا پاکستان اور ایسا پاکستان جس میں گریب آرام سے اور سکون سے رہ سکے اس کا وعدہ کیا تھا اس کے دعوے کیے تھے کیا پاکستان تحریک انصاف نے وہ پاکستان گریبوں کو دے دیا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لانگ مارچ اور ج بسم اللہ الرحمن الرحیم شراب بھائی بلکل لو میں جس حالت میں حکومت مریتی آج سے ساڑھے سین سال پہلے بلکل ملک ٹیپارٹ ہونے جا رہا تھا اور بلکل نا کوئی رضا تھے کچھ بھی نہیں ملک چلانے کیلئے پندرہ دن کے رضا پڑے پہتے ہیں لیکن میں اپنے قائد وزریادت عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو قرآتی تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس بوران سے ملک کو نکالا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے آج آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی کس جو انٹرنیشنلی مہنگائی آئی ہیں کوئٹ کے وجہ سے اور پیٹرول کے پرائزز بڑے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے چیزیں جو ہم ایسپورٹ کرتے ہیں ان کے ریٹ بڑے ہیں تو ظاہر یہ پوری دنیا میں اگر مہنگائی آئی ہیں تو پاکستان میں بھی آئی ہیں لیکن ہم آپ نے ساڑھے تین سالہ کار کر دیں گی بتا دیں آج میں سندھ کے عوان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پیپس پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا ہے کل سے جو بلاول صاحب یہاں سے ریلی لکھ لے تھے اور یہ ایدرباد اور تک پہنچے حالہ تک تو ان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو گیا ہے جبکہ چبیس پروری کو ہم گھوٹ کیسے نکلے ہیں وہ بھی دنیا دیکھ لے کہ سندھ کے عوان کس طرح ہمیں ویلکم کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ نکل رہی ہیں اور ان سے نفرت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ انہوں نے زبردستی لوگوں کو لانے کوشش کی لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے زبردستی انہوں نے دکانے بند کر رہی ہیں میں تو اس بات پہ ایران ہوں اس بات بھائی کہ چودہ سال ہو گئے اس صوبے کے اندر ان کو اقتدار ان کے اقتدار کا آج بھی یہاں پر سندھ کے عوام کو ہر اس بنیادی سہولت سے محروم ہے جس میں ایڈیوکیشن جس میں ہیلپ ساپ پینے کا پانی انفراتیکچر اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر امن و امان کا ہے چاہے وہ شیریل علاقے ہیں کراچی ایدراباد یا اندرونی سندھ تو لاکانونیت ہیں یہاں پر ڈکیتیاں تاکہ قتل عام سریعام ہو رہی ہیں تو یہ تو ان کے ناکامی ہیں ان کو اپنی کولس پہ توجہ دینی چاہیے آگے ساڑھے تین سالہ آج شامی مکورشی صاحب نے کہا نا کہ بلاول کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ بھئی زرداری صاحب اور امران خان صاحب کو بٹھاتے ہیں وہ مناظرہ کر لیتے ہیں ہم اپنے ساڑھے تین سالہ دور کا حساب دے رہے پہ اور یہ اپنے پچھلے تیس چالیس سالہ مختلف عدوار میں یہ حکومت میں رہے ہیں تو یہ اس کے حساب دے رہے ہیں شانواد صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ پاکستان آپ کو جب حکومت ملی تھی تو پاکستان کے پاس جو مالی زخائر تھے وہ پندرہ دن کے تھے پاکستان کو چلانے کے لیے اور اس وقت پاکستان اسٹیبل ہے میرا سوال یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں پیٹرول کی پرائسز کیا تھی اور آج کیا ہیں دوہزار اٹھارہ میں چینی کی پرائسز کیا تھی اور آج کیا ہیں دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں بات یہ دے کہ آج آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی میں کتنی بڑھی ہیں ظاہر جب پیٹرول بڑھتے ہیں تو سارے ہر اس پہ اس کا اثر پڑھتا ہے چاہے وہ چینی ہو یا دوسری پروڈیکٹ ہو سب پہ ان کا اثر پڑھتا ہے یہ یہ بڑھ رہا ہوں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ انٹرنیشنلی پیٹرول بڑھے ہیں انٹرنیشنل کھانے کے تیل جو اتنی تیل ہیں تو نواز شریف جب قیمتیں بڑھایا کرتے تھے پیٹرول کی اس وقت انٹرنیشنلی قیمتیں نہیں بڑھا کرتی تھی دیکھیں نواز شریف کہ اس میں یہ تو نواز شریف اور آسف زرداری پاکستان پیپس پارٹی کا بھویا ہوا ہم کاٹ رہے ہیں ان کی وجہ سے تو یہ ہمارے اوپر جو ترزے ہیں ان کی ان کی کسٹیں دینی تھی ہمیں ترزے انہوں نے لیے تھی اور پاکستان پیریکن صاحب کی گورنمنٹ جب آئی تو ترزے ہم نے دینی تھی ان کی کسٹ ہم نے دینی تھی تو یہ سارے تو ان کے بوئے بوئے جو ہم کاٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحے بعد وزریادت امران خان صاحب کون سے خطاب کریں گے اور ایک بڑے ریلیف پیکچ کا اعلان بھی کرنے والے ہیں ہمیں بھی اندازہ ہے ظاہر ہے ہم میڈل کلاس ورکر ہیں اور خان صاحب جو ہمیں سمیوں تک پہنچے ہیں ہمیں بھی اندازہ ہے ہمیں بھی دوکھیں مہنگائی کی وجہ سے کیونکہ ہماری باقی گورنمنٹ بیٹرین گورنمنٹ ہماری جا رہی ہیں مہنگائی جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیراعظم آج کے خطاب میں قوم کو ریلیف دیں گے کیا آپ یکم مارچ کو پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھنی تھی وہ نہیں بڑھیں گی جو بچھلی کی قیمتیں فی یونٹ پانچ روپے بڑھنی تھی وہ نہیں بڑھیں گی دیکھیں پیٹرول اور بہت سے چیزوں میں بچھلی میں پیٹرول میں اور بہت سے چیزوں میں آج خان صاحب قوم کو ایک بہترین پیکچ دے رہے اور ایک ریلیف دے رہے آج انشاءاللہ چنی لمحے بعد ابھی جب خطاب ہوگا خان صاحب لگ اس میں باقائدہ بہت سے چیزوں پہ وہ دے رہے ریلیف دے رہے آج شانوید صاحب یہ فرما یہ گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ کے مختلف شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا مقصد کیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ وفاق ہمیں فنڈ ہی نہیں دیتی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صبح میں حکومت کرتے ہوئے چودہ سال ہو گئے اور تقریباً کوئی بارہ آزار عرب روپے ان کو پیڈل سے ملے انف سی کے مد میں انہیں بارہ آزار عرب روپے ملے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے کہ وہ بارہ آزار عرب روپے انہوں نے کہاں خرچ کیے ہمیں بتائے کہ سندھ میں کوئی ایک منصوبہ یہ بتا دے کہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہو کوئی ایسا رول مادل بتا دے کوئی ایک زلہ بتا دے کہ وہاں انہوں نے ایک رول مادل کے طور پر ایک زلہ انہوں نے ڈیولپ کیا کہ بھئی ہم نے کیا ہے آج بھی سندھ کے عوام ساپ پانی کیلئے ترس رہے ہیں آج بھی سندھ کے عوام کو ٹرانسپورٹ کے سہولت میں اثر نہیں ہے آج بھی اسپتازوں میں دوائیاں نہیں ہیں آج بھی اسکول میں بچوں کو پرنیچر نہیں مل رہا اور زمین پر بیٹھے تعلیم آسل کر رہے ہیں آج بھی یہاں پر ایمبولینسز نہیں ہیں اندرونی سندھ آپ بہتر جانتے کہ اندرونی سندھ کئی بھی ایمبولینسز نہیں ہیں آپ کے ان کے کون کون سے کارنا میں میں آپ کو گنوا دوں انہوں نے تو وہ تاریخ رقم کی جس کا تاریخ میں الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہ بیان کا اثر ہوں کہ انہوں نے جو تاریخ رقم کی یہ کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی ہے کام کوئی نہیں کرتا پاکستان پیپس پارٹی پہ پاکستان پیپس پارٹی آپ پر یہ یہ الزام آئد کرتی ہے آپ پاکستان پیپس پارٹی پہ الزام آئد کرتے ہیں اگر کسی چیز کا حساب لینا ہے تو اس کے مختلف ادارے بنے ہوئے وہاں حساب لیں مل بیٹھ کے بات کریں مسائل حل کریں عوام کو ریلیف دینے کی بات کیوں نہیں کرتا کوئی پریکٹیکلی عوام کو ریلیف کب ملے گا الزام الزام تراشی سے ہٹ کے اشفاظ بھئی ہم تو الزام ہم تو آٹیٹ بتا رہے ہیں ہم تو ان کا اصل چہرہ عوام کو بتا رہے ہیں ہم نے جو یہ دیکھیں بات انہیں کوئٹ کے دوران ہم نے یہاں پر سندھ میں خالی میں آپ کو بتا 62 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت دیئے اور وہ بائیومیٹر سسٹم سے خریدی کوئی چاریس کروڑوں پر کی جاڑی خریدی وہ وزنان دروں میں کڑی رہی اگر گووٹ کے دوران انہوں نے ڈی سی سے لسٹیں بنوائیں راشن کی بھی وہ راشن تو عوام تک پہنچا نہیں مستحقین تک اور پیسے ان کے جیگوں میں چلے گئے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے سب سے بڑا ہمارا کارنامہ ہیلپ کارٹ کا ہے اور انشاءاللہ بھی ہم پورے سن میں شروع ہمیں والے کیونکہ اس میں کچھ شیئر صوبہ ڈالتے ہیں اور انہوں نے پہلے دن انکار کر گیا کہ ہمیں ہیلپ کارٹ نہیں چاہیے ہم نے پیٹل کورن میں کو کہیں کہ سن میں جس طرح پنجاب میں کے پی میں بلوچستان میں اب شروع ہو رہا ہے گلگل بلدستان اور کشمیر میں تو سن میں بھی جس طرح ہم نے تر میں ڈائی لاکھ خاندانوں کو ہیلپ کارٹ دیتے ہیں اس طرح پورے سن میں یہ ہیلپ کارٹ دی جائے انشاءاللہ انقریب بہت شروع ہونے والا ہے اس کے علاوہ کراچی کی سن کی بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا مختلف کام ہو رہے ہیں جو سکر سے لے کے ایدرباد تک موٹر وے پہ کام سر آپ کہہ رہے ہیں کہ سن پیکج کا اعلان کیا جائے گا آپ نے کراچی پیکج کا اعلان کیا تھا اس کا کیا ہوا دیکھیں کراچی پیکج میں آپ کے سامنے ہیں گرین لائن ہم نے چلا دی ہیں بسز آ گئی ہیں روڈوں پہ ہے اور ما شاءاللہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے یہ گرین لائن بس منصوبہ کس نے سٹارٹ کیا تھا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹارٹ کرنے کا تو نواز شریف نے سٹارٹ لیکن کمپلیٹ تو نہیں کیا تو اس نے خالی روڈ آگی روڈ بنا دی ہم نے روڈ وہ بھی کمپلیٹ کرا دی اور بسز بھی ہم لے کیا ہیں گیارہ عرب روپے کی بسز ہم لے کیا ہیں شانواز جدون صاحب اگر موجود ہویا وڈی مہربانی شانواز جدون صاحب پرگرام میں پاکستان تحریک انصاف جکہ ہے پاکستان ملک میں منتخب نمائندن جی حکومات جی سگے پروگرام جو سلسلو جاری آہے وقت ہی آہے بریک جو ملوں تھا بریک کھاپ ہوئے پرگرام میں ایک دفعہ بیئر بلیکار پروگرام جے ہنس امیس آہ کے جوائن کے ہوا ہے پیپس پارٹی جی اگوان انتھنی نوی صاحب انتھنی نوی صاحب بہت شکریہ آپ کا فرمائیے گا آپ وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں آپ کے خلاف لانگ مارچ کیے ہوئے ہیں اور حقوق سندھ مجھے اتنا انگین شیئر کرنے کے لئے موقع دیا اردی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کو پاکستان پرس پارٹی کا لانگ مارچ نہیں ہے اس چیز کو کھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لانگ مارچ جو ہے پاکستان کی عوام کا ہے جو میں گائی سے ترنگ ہے جن کو پیٹروم نہیں ہے جن کو پیجلی جن کے دھروں میں نہیں ہے جن کے دھروں میں کیس نہیں آرہی جن کے دھروں میں آٹا نہیں ہے جن کے دھر میں چینی نہیں ہے جن کے دھر میں تال نہیں ہے جس کا روزار چھنگیا جس کے گردی چھنگیا یہ ان کا لانگ مارچ ہے یہ پاکستان 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 نہیں ہے اس کو آپ پرائے دنوانی میڈیا پر سوڑوں کو بزاد کریں اس کی اور دوسری بات کہ ہم عدم اجمال لائن دیکھیں جو فرمایا کرتے دیکھیں کہ پجاس لوگ اگر میرے خلاف سوڑیں کوئی نعرہ لگے گا تو میں حکومت چھوڑ دوں گا اب تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مزارے قائد سے نکلے سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی کھانا بدوشوں کا tol ہے کہ وہ سندھ کے حکوم کے دنے لگے ان کو یہ تفریق نہیں ہوئی کہ پوری دنیا جو جنگ لڑی تھی تو یہ سندھ سندھ آنا پسند نہیں یہ سندھ حکومت کی حلی ہوتی آج بھی انہوں نے ایک پولٹیکل چھوڑ کی ہے پوری پیسہ کرتی ہے پوری مرین تو لائے گیا سکتی چارہ ملکہ جو آم ہیں وہ پریشانیوں کو مو دے رہے آپ بجا فرمارے ہیں میں آپ کی بات کو انڈوز کرتا ہوں لیکن ہماری فرکومت یہ ہے کہ بین نظیر بھٹوں صاحبت کی شہادت سے لے کر اب تک 2000 رکھار کے الیکشن تک ہم نے سیٹے انکریز کی ہیں اگر اگر سندھ میں امانی پرکومنس اپنی ہی مطلب ناکارہ ہوتی سندھ کے امان ہم سے اتنی ناکوچھ ہوتے پر شہید کی شہادت کے بعد امان نمبر بڑھتا نہیں کم صفائی کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے سندھ حکومت کی پرکومنس وفاق کی حکومت سے اچھی ہے کوئی تین منصوبے بتا دیں سندھ حکومت کے جو پچھلے چودہ سالوں میں جس کے مثال دیکھے آپ وفاق میں حکومت کر سکیں سیر ہیلتھ کی شہبے میں دیکھ لیجئے اب پچھلے دنوں آپ خبریں بھی بنی ہوں گی کہ کسی فاتون نے ایک بچے کو ٹلیویر کیا شہب ہیں وہ تاری مثال آپ کو ملے گی جو ہیلتھ کی ایشوز ہیں لیکن گمبیٹ میرے صوبے کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے یہ میرے وہ لینڈ مارک ہے جو جہاں پر ملک کے نا صرف دوکر دیگر صوبوں سے لوگ آتے علاج کروانے کے لیے بلکہ پاکستان کے جو نیبر کنٹری ہیں وہاں کی لوگ یہاں پر آکر علاج کرواتے ہیں سر آپ تو دو تین این ایس سی ویڈ گنوار ہیں پورے ملک میں صوبے میں آپ صحت کے جا کے جو چھوٹے یونٹ ہیں رورل ہیلتھ آپ ان کی حالات جا کے دیکھیں وہاں پہ حالات ابھی بھی ویسے کے تحصیل یہ جیسے دو ہزار آٹ سے پہلے تھے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر ناکام ہے تو ہم بھی مطلب اتنے نہیں آپ کمپیرزن کی مطلب آپ نے پورے چودہ سالوں میں ایک گمبٹ میں انسٹیٹیوٹ بنایا سہت تار آپ بات کو گمان ہیں میں سادہ سادی سی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ہیلتھ سیچولیٹیز بھی ہیں تو نہ موئی کے دوسرے صوبوں سے بلکہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ہماری پرپومنس کو بچہ کہیں ایٹ لیس آپ نے مطلب جو ایک ہیلت کی جو سیچولیشن ہے اس میں اتنے برس آپ میں انکلیز کہتے ہیں یہ کہہ لیگی آپ یہ بھی نہیں آپ کہنے کو تیار ہو سی ٹھیک ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ آپ کا بنیادی مقصد جو لانگ مارچ کا ہے جو سٹارٹ ہوا ہے کہ آپ آٹھ مارچ کو اسلام آباد میں وزیراعظم سے استیفہ لے کے واپس آئیں گے یہ نہیں کہا ہم تو ان کی ہی باتیں یاد دل رہے ہیں اس ملک کے امان کو بائش اور یقین پاکستان ویمس پارٹی تاریخ رکھتی ہے جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اس کو تقویت دنے کے لیے نہ صرف اپنی لیڈرچی کے قروعانی بلکہ ہر محاص پر ہم نے آئین اینتونی نوی صاحب آپ تو 2018 کو وزیراعظم نواز شریف ہوا کرتے تھے تو عمران خان کے درنے کے بہت خلاف تھے یہ پیپس پارٹی میں چینج کیسے آیا ہے کہ آپ خود جو ہیں کاموں پر لگ گئے تو ہم تو شیاسی مارچ کی کرتے کیا ہیں آپ دھرنا نہیں دیں گے آپ تقریر کر گھر چلے جائیں گے مہترم آپ انتظار تو کر لیں جائیں اتنا انتظار کر لیں ہم بتائیں آپ شکریہ آپ ناظرین پاکستان پیپس پارٹی جائے اگو آگوان چکین اینتونی نوی صاحب موجود ہویا سندھ نیو چمد پاکستان پیپس پارٹی بے پاس تحریک ادم اعتماد جائے بھی تمام گھنی سرگرم نظر پی چے قافلی پاکستان مسلم جنون جماعت اسلامی پاکستان پیپس پارٹی رابطہ کیا ہن حکومت خلاف تحریک ادم اعتماد آنے وزیراعظم عبران خان کے گھر بیڑ کرنو آہے تجیئے ناکام این نا اہل حکومت ما جان چھڑائے سکجے ناظرین تے وقت جواہے بریک چو حاضر تے بریک خمپوئے ناظرین پروگرام میں ایک ڈفو بیہر بھلیکار پروگرام جے ہنے سے میں پاند ذکر کندہ سی رشیہ یوکرین جی جنگ جے حوالے ساں تا رشیہ پارا یوکرین تے جی کو حملوں کے ویوہ آہے ان میں ایک اتنیوی قیمتی جانیو جاکہ ہن اوہے زائیہ ساں گڑ گڑ یوکرین جو انفرسٹرکچر رہا انہ کے بے پاسے رشیہ جکہ جنگ مرنجل اتیار نا ہے پاکستانی کمیونٹی موجود آہے پاکستان اسٹوڈنٹ جی ہن اوہے بھی کافی تعداد میں موجود آہیں جی مختلف مشکلات ان کے مہنڈی رہا ہیں یوکرین میں موجود ایک سندھی پاکستانی اسٹوڈنٹ محمد ساکب کیریو ساکر موجود مہربانی ساکر جوائن کرنجل سب کھا پیریا یو بدھائے جو یوکرین میں ہن وقت حالات ہواں کیے پاکستانی کمیونٹی آہیں خاص کرے شاگر دہن انہیں کیڑا مسئلہ آہیں جی بھائی مہربانی ساکر انوائیڈ کیوں شو میں بلکل تکلیف ہوں جنگ دی صورت میں کچھ چھوکرا کچھ سٹوڈنٹس شہر انمیران پا کیف سائی اوڈیسا سائی انہیں بمکابل تکلیف ہوئی ایم بیسی آران ترنوپل شہر گرائو جو الہائی ڈسٹین تے ہو انہیں کیو اوڈیسا جنگ انہیں تکلیف آئی جنگ تی کنڈیشن میں انہیں انہ موڈر تھا جن 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 وہ ووکنگ ڈسٹین تے مانا انہیں چار کلا چند پا نا چار کلا 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 جنگ مانا انہیں پیدا سفر کرنے پہو سامان بھی ٹھو کرنے پہو خوادو پیتے تکلیف پانی تکلیف سنبھن تکلیف سائی تکلیف اللہ طرف ساکیب یو بودھائے جو پاکستانی شہری پاکستانی ایم بی سی بھی موجود ہوں چھ انہیں پارا آمان جی کا مدد کئی ہوئی یا ہن وقت یوکرین میں کنج آسرے تے پیارا ہو آمان سا کونٹیکٹ میں کہ رہا آئے میکنکل انجینئر سترے چکر آئے ہکڑو کے پی کے ماں آئے ہو کڑک ماں سوہیل زاہر چانڈیو آئے ہو گھوٹ کی ماں آسرہ کی اپنی ارگنیزیشن طرف آئے بلکل سپورٹ آئے پر صرف آسرہ آئے آسرہ دکھ بہ ہزار پندرہ سو بیابی پاکستانی آئے سوچ تے رہا پہ ایم پی سی طرف سلال کابی آئے 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 شاکر دلنا آئے 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 آسانی سا حاصل کر سکندہ آئے ترنوپل شہرہ قریب رہن پیا اوہ پاکستانی پہنچی دکھ پرے پرے آئے 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 گھڑی تکلیف پیٹرولجی کمی کھا دو پی تو جنگی حالات میں دیمیج پھول وغیرہ سو انہوں کا ریسکیو جی کابی ٹیم نائے ارنج کئی شہر مہتھی کرے ترنوپل تائیں ڈروپ کن دین پولین اچھا ساکیب یو بودھائی جو آئے شہر آؤ تقریبا وی ان کلا کن فاصلے تے چھا کھا ہیلپ لائن کو نمبر کا ایمیل ایڈریس یا ایڈو کونٹیک نمبر بھی شیئر نکل ایم بیسی جو جی سا آو انہوں سا کونٹیک میں رہو آو 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 کونٹیک میں رہن کونٹیک نمبر بلکل شیئر تھے پر انہوں جی رسپوس خاص نہ آئے اچھا سا آو ہن وقت آو آو جی چھا خواہشات آو آو یوکرین بھی رہن تا چاہیو یا آو چاہیو تھا آو کہ پاکستان واپس آن دو بلکل پاکستان سنگت سب پریشان دعا دعا گو بھی آئے بلکل آس چاہی پیرا آس 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 Band ہو آس 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 جو ساؤت میں رہے تو وہ کڑے کنتریز نہ وڈا جو کنورت میں رہے تو وہ کڑے کنتریز نہ وڈا ہے جو کو ویسٹ طرف رہے تو وہ کڑے کنتریز نہ رہے پرپر ڈیریکشن دینی ملے جی ایسا ساؤت مارا نورتی طرف نہ تھا وڈیسا گون لائک پولن اسا ساؤت مارا مالدوہ رومانیہ طرف منی سمودہ سو اسا گئی اپرپر ڈیریکشن دینی ملے کڑا کڑا روز اچھا جلا سیف رہا ہندہ ایسا کیا ڈالا ہے اچھا ساکی بھی یوں بدا ہے جو تا جہاکہ شاگرد یا مانو جہاکہ پولین تھا وڈیریکشن چھا یہ ملک جہاکہ پاڑے سری ملک ہیں انہیں جا یکرین جا جی ہیں ہاں رومانیہ جی گال پہ کھا ہو تو ساؤت مارے پاسے ہاں انہیں پاسے وڈی سگو تھا چھ سانسے پاسے ہو ہے حضر ڈالر ڈالر پاندھانستو ڈالر پاندھانستو دولار کیا ہزار ہزار ڈالر پاندھانستو ڈالر پاندھانستو بھٹے پاکستانی جکے کمیونٹی یا پاکستان یہکہ امبیسی جا آج ہے کہ عملداراں پہ بھی بھاتا ساکیب وری مہربانی آسان کے وقت جنجلہ ہے آئیں یوکرین جا حالات بودھا جنجلہ ہے ناظرین یوکرین میں جنگ جی صورتحالہ ہے جانی نقصان تا پانچی جائتے تھے پیو پر جی کے بین ملکنجا شہری آہن اوے سخت پریشان ان کے مونڈی رہا ہے ساکیب کیریو جکوہا ہے سندھ جو شاگردہ چاہتا تھا میکینیکل انجینئر آہن پڑن پہ تھا انہوں کے سخت مشکلات ان کے مونڈیڈوں تو پوے ہیں انہوں نے درخواست کئی آہے انہوں نے جی لائے گائل لائن فراہم کئی ونیا ہے ساؤتھ یوکرین میں تھا رہن اوے کیڑے ملک میں ونی سگن تھا نورت وارے پاس سے یوکرین میں مانو رہن تھا پولینڈ ونی سگن تھا ان صورتحال میں پاکستان ایم بی سی کھے جو کردار ودیک تیز کرنوں پندو پاکستانی ایم بی سی ماں پاکستانی کمیونٹی جاکہ یوکرین میں رہتی تمام گھڑوں مایوس آہے انہوں نے جو کردار ایترو نہ ہے جیترو ہجن کھپے جنگ جی صورتحال آہے انہوں نے حالات نارمل نہ ہیں امید یا کئی پی تھی حالات نارمل تھی سب کمیونٹی جاکہ ہے ملکن طرف ہاں یوکرین میں بہتری اندی حالات زندگی معمول تھی اچن کھپ ہوئے زندگی بہتر تھی ویندی آج جے پروگرام کے پانے تھی ختم کنداز سی پانجے میزبان اشفاق احمد کے لیدہ اجازت اللہ حافظ